human development and learning میں ہم stages کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں cognitive development of childhood بڑی important ہے cognition کا جیسے تعلق ہے کہ اس کا ہم mind کے ساتھ تعلق ہے اور کیا بچہ سوچتا ہے بچہ جو ہے اپنے environment کو کس طرح سے دیکھتا ہے کیسے perceive کرتا ہے کس طرح سے وہ events کو memorize کرتا ہے کس طرح سے وہ چیزوں کو short term memory یا long term memory میں کس طرح سے store کرتا ہے اور اس کی جیسی جیسی perception ہوتی ہے ویسے ویسے وہ response کرتا ہے تو اب یہ جو cognitive stage ہے childhood میں it is very important اس میں importance اس لیے ہے کیونکہ اس کی جو perception ہے چیزوں کے بارے میں تو اب دیکھئے ایک چیز بچے جب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ perceive کرتے ہیں اب perception جو ہے وہ depend کرتی ہے ہے آپ کی intelligence پہ intelligence یہ ہے ایک تو simple generally آپ نے کوئی چیز دیکھی اور آپ نے perceive کیا یہ اچھی ہے بری ہے dangerous ہے یا یہ جو ہے یہ safe ہے ایک تو یہ perception آتی ہے دوسرے نوہ پہ ایک perception آتی ہے کہ آپ کو وہ چیز پسند ہے یا نا پسند ہے اب بچوں کو eye catching جو colors ہوتے ہیں یا کوئی toys ہیں اس طرح کی چیزیں بڑی اچھی attract کرتی ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ durable ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ان کے لئے dangerous ہے ان کو صرف اس کی جو look ہوتی ہے parents ہوتی ہے وہ bright colors کی وجہ سے بڑی attract کرتی ہے تو بچوں کی choices کو parents guide کرتے ہیں کہ یہ نہ لو یہ لے لو بعض وقت بچے جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے یہی چیز لینی ہے تو یہ جو cognitive development ہے یہ پیاجے کہتا ہے کہ بڑی important stage اس لیے ہے کیونکہ اس عمر میں بچے جو ہیں وہ جب environment سے interact کرتے ہیں خود سے تو خود سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کا experience کرتے ہیں کچھ وہ چیزیں observe کرتے ہیں ان observation کے نتیجے میں وہ کچھ learn کرتے ہیں کچھ چیزوں کو وہ خود سے experience کر کے learn کرتے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ جو cognitive development ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس time پہ بچے کو ایسے experiences provide کرنے چاہیے جس میں ان کی زیادہ سے زیادہ learning جو ہے وہ ہو سکے تو اس لیے جو اس میں بچے ہیں ان کو بڑی curiosity ہوتی ہے ہاتھ چیز کو جاننے کی why how what اس طرح کے سوال وہ بہت زیادہ parents سے کرتے ہیں یہ چیز اگر یہاں پہ ہے یہ کیسے بنی کس نے بنائی کیوں ہے کیسے ہے تو ان سوالوں کے جواب parents کو بہت patience کے ساتھ دینے چاہیے جب parents جو ہیں وہ patience نہیں دکھاتے اور بڑی بیزاری سے بچوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ کسی اور سے پوچھ لو تو پھر بچے جو ہیں کسی اور سے پوچھنے کی بجائے وہ technology کا آج کل سہارہ لیتے ہیں اور technology سے پھر اپنے questions کے answers ان کو اچھے برے positive negative جو بھی ملتے ہیں وہ ان answers کو لیتے ہیں تو کہنے اس age میں اس stage میں بچے بہت زیادہ questioning کرتے ہیں تو parents کے لیے advice ہے اور teachers کے لیے کہ بچوں کو questioning جو ہے promote کرنی چاہیے ان کی بجائے آپ ان کو snap کر دیں اس کے بعد cognitive abilities میں memory ہے reasoning ہے perception ہے problem solving ہے how they are perceiving how they are memorizing how they are storing information this it depends on the way that they are getting the information اور peacefully اور بڑے آرام سکون سے جب وہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں movies documentaries ان ساری چیزوں سے ان کو بہت زیادہ information ملتی ہے اس لیے بچوں کو یہ والے experiences ضرورت provide کرنے چاہیے ہیں اس کے بعد پیاجے نے کہا اس childhood کی stage کو کہ یہ pre operational stage ہے پیاجے نے کچھ stages بتائی ہیں sensory motor stage ہم جیسے اس نے infancy میں discuss کی اس کو pre operational stage کہہ رہا ہے اور اس میں وہ کہتا ہے جی use of symbolic thought ہے اور بچے جو ہیں اس time پہ pictures کو دیکھ کے بہت زیادہ learn کرتے ہیں اور کوئی بھی model آپ ان کو دکھائیں اور پھر اس کو سکھائیں تو بڑی جلدی وہ learn کرتے ہیں بجائے یہ کہ bookish knowledge ان کو آپ provide کریں آپ ان کو documentary سے pictorial اور design graphics ان کے ساتھ اگر آپ ان کو چیزیں سمجھائیں گے تو بڑی جلدی بچے سمجھتے ہیں اس age میں بچے logic ذرا کم استعمال کرتے ہیں آج کل کا بچہ بڑا ہمارا logical ہے وہ پوچھے گا why جب وہ پوچھتا ہے تو basically وہ logic پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو یہ جو answer مجھے کر رہی ہیں یا بتا رہے ہیں یہ چیز اس طرح ہے خطرناک ہے کیوں خطرناک ہے اگر یہ چیز اچھی ہے تو کیوں اچھی ہے وہ یہ reason پوچھتا ہے تو اس stage پہ بچے کی reasoning جو ہے وہ improve ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی اس reasoning والی خواہش کو ضرور پورا کرنا چاہیے کیونکہ آپ جس طرح سے question cancel دیں گے ویسے بچے اس کو store کر لیں گے اپنی memory میں آپ اس کو کہیں کہ اب بہت بلکلی فیکس ہی کوئی story سنا دیں ایک fairy tale کی stories پہلے بچے سنتے تھے اب ان کو fiction اچھا لگتا ہے اب ان کو scientific inventions کے بارے میں چیزیں اچھی لگتی ہیں تو یہ ساری information جو ہے آج کل کے parents کو technology کے بارے میں اور دوسری information جو ہیں facts پہ جو base کرتی ہیں وہ دینی چاہیے بچے facts والی information کو پسند کرتے ہیں کیونکہ بچوں کے پاس tabs ہیں mobile ہیں جو information آپ ان کو پہنچائیں گے وہ foreign ڈوس کو tellie کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی میری mama نے میرے parents جو ہیں انہوں نے مجھے ٹھیک نہیں بتایا تو next وہ آپ سے پوچھنے کی بجائے پھر google کا سہارا لے گا آپ google سے بچے جو مرضی جو ہیں search کر لیں جو چیز آپ ان کو اچھی طرح سے بتا سکتے ہیں وہ search کرنے سے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ان کو نہیں دیکھنی چاہیے یا نہیں ان کو search کرنی چاہیے وہ بچے جو ہیں وہ information حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس childhood کی stage میں ہمیں مدنظر رکھنی چاہیے کہ بچوں کی cognitive abilities جو ہیں وہ بڑی اس وقت پیک پہ ہوتی ہیں اور بچے ہر چیز کے بارے میں curiosity شو کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ضرور ایسا environment provide کریں جس میں وہ latest information جو ہیں ان کو ہر چیز کے بارے میں مل سکیں مل سکتے ہیں